بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں جنگ کے بادل ترکی اور یونان کے درمیان چھا چکے ہیں اور اس بات کا خطشہ ہے کہ یہ تنازع جس میں کشیدگی نظر آ رہی ہے بیانات کی حد تک جس میں کشیدگی بڑھ رہی ہے یہ تنازع بڑھ کر فوجی تنازع میں اسکری تنازع میں ملٹری تنازع میں تبدیل ہو سکتا ہے ترکی اور یونان کے درمیان جنگ کے خطرات اس وقت ظاہر کیے جا رہے ہیں بڑی زبردست دریافت ہوئی گیس کے زخائر کی دریافت اور ترکی نے اپنے شہریوں کو مبارک بات دی رجب تیعہ بردوان نے بڑے احتمام کے ساتھ اعلان کیا اور بتایا کہ تین سو بیس بلین کیوبک میٹر گیس کے زخائر دریافت ہو گئے ہیں ترکی نے فیوچر پروفنگ کر لی ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو مبارک بات دی اور بتایا کہ ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں لیکن جب یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی جب رجب تیعہ بردوان سلطان مسجد پہنچے تھے وہاں پر وہ تیاری کر رہے تھے ترکی میں جیشن منانے کی تیاریاں ہو رہی تھی وہ اپنے لوگوں کو وہ خوش خبری جس کا دو دن پہلے اعلان کر چکے تھے تو تب بھی اور اسے پہلے بھی یونان کی جانب سے اور یونان کی حمایت کرتے ہوئے یورپی یونین کے ممالک کی جانب سے ترکی کو وارن کیا جا رہا تھا کہ ترکی اس ڈرل سے باز رہے ترکی جو ہے یہاں یہ جو زخائر گیس کے دریافت کر رہا ہے اس سے خود کو دور رکھے کیونکہ یونان یہ کہتا ہے کہ جس تیریٹری میں یہ دریافت ہو رہی ہے وہ تیریٹری ہماری ہے اب اس وقت رجب طیب اردوان نے بہت سخت اور جو درکار زبان تھی اس زبان کا استعمال کرتے ہوئے یونان کو وارننگ دی ہے اس لیے ماہرین کے خطرہ ظاہر کر رہے ہیں کہ سچویشن بہت زیادہ ٹینس ہو سکتی ہے پہلے ہی بہت کشیدہ ہے لیکن مزید ٹینس ہو سکتی ہے رجب طیب اردوان کیا کہتے ہیں رجب طیب اردوان کہتے ہیں کہ ہم اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے ان کا کہنا ہے کہ ترگی کی نظر کسی کی سرزمین پر اس کی خودمختاری پر اس کی مفادات پر نہیں ہے لیکن جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہے اور ہم اس کا تحفظ کرنا جانتے ہیں رجب طیب اردوان نے یونان کو وارننگ دی ہے اور صاف لفظوں میں کہا ہے کہ آپ تباہی کا راستہ چن رہے ہیں تباہی کا راستہ مت چنئے گا یہ رجب طیب اردوان کی وارننگ ہے اس تمام صورتحال میں جب یورپی یونین کے بیشتر ملک یونان کی طرف کھڑے ہو گئے ہیں یونان کا ساتھ دے رہے ہیں ترکی کو دھمکا رہے ہیں جرمنی جو ہے میں نے آپ سے پہلے بھی ویڈیو بناتے ہو جب یہ زخائر دریافت ہوئے تب میں نے آپ کو بتایا تھا جرمنی یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ مسالحت کرے جرمن وزیر خارجہ نے ہائیکو ماس نے انقرہ کا بھی دورہ کیا ہے اور ایتنس کا بھی دورہ کیا ہے وہ فوری طور پر پہنچے ہیں دونوں جانب وزیر خارجہ سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور اس سچویشن کو اس ٹینشن کو کم کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یورپی یونین کے تمام ممالک یہ جو دو روزہ وزیر خارجہ اجلاس ہو رہا ہے اس وزیر خارجہ اجلاس میں یورپی یونین کے تمام ممالک جو ہیں وہ یونین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں ترکی کو کہ وہ غلط ہے یہ مسلسل ہو رہا ہے اب ہائیکو ماس نے دورہ کیا اور انہوں نے جب یونین کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی تو یونین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم پری کنڈیشنز جو ہیں ان کو رکھ کر ترکی سے بات کریں گے ترکی کہتا ہے کوئی کنڈیشنز بغیرہ مت رکھیں آئیں بات کرتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کسی ایگریمنٹ پر بھی پہنچ سکتے ہیں رجب تیہ بردوان نے سب سے اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے نتیجے میں ہم کامن سینس یوز کریں یہ ان کے ورڈز ہیں اور دونوں جب کامن سینس یوز کریں تو ممکن ہے کہ ہم اپنے شہریوں کے لیے کسی ون ون سیچویشن تک بھی پہنچ سکیں لیکن اس وقت جس طرح سے ترکی کو دھمگایا جا رہا ہے اس کا کوئی فائدہ رجب تیہ بردوان کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا گزشتہ کچھ دنوں میں بھی ترکی کے درمیان اور یونان کے درمیان چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئی ہیں کوئی ٹرکش شپ جو ہے وہ اپنے پانیوں میں نکلا تو یونان کی جانب سے اس کو روکا گیا دھمکایا گیا پھر اس کے بعد یونان کی درخواست پر اٹلی کا فرانس کا ہیلیکاپٹر آ گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے ترکی کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ جو ریسرچ شپ ہے ہمارا اس ریسرچ شپ کے ساتھ ایک نیول شپ بھی ہے ایک وار شپ بھی ہے اور آپ پیچھے ہٹ جائیں سچویشن جو ہے وہ پھر ہر بار یہ ہوا کہ نیٹو ہیڈ آفس تک پہنچی اور وہاں سے ہدایات آئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سچویشن کم ہوئی لیکن اب اس وقت ترکی کو پیغام دینے کے لیے چار ملکوں نے یونان نے فرانس نے اٹلی نے اور قبرس نے یہ تین روزہ جنگی مشکوں کا آغاز کر دیا ہے سمندر میں تین روزہ جنگی مشکوں کا بڑی تعداد میں انہوں نے اپنی مشینری اپنے وار شپ یہاں پر جو ہے وہ اس ایکسرسائز میں پہنچا دیئے ہیں مقصد ہے ترکی کو یہ پیغام دینا کہ ہم آپ کے خلاف ایک ہیں اور آپ نے یہ جو کیا ہے یہ غلط ہے ترکی نے بھی اپنی مشکیں کی ہیں اور ترکی یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ دبنے والا ڈرنے والا نہیں ہے اب ان تمام حالات میں یہ جو سائپرس ہے اس کی جو صورتحال ہے وہ آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ یہ ڈیوائیڈڈ ہے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے اور وہ ہے یونان کے پاس ایک حصہ جو ہے وہ ترکی کے پاس ہے اور جو ترکیش سائپرٹ ہے وہ ریکنائزڈ ہے صرف ترکی کی حکومت کی جانب سے وہاں پہ ترکیش ایڈمینسٹریشن ترکیش سائپرٹ کے ایڈمینسٹریشن جو ہے وہ رول کرتی ہے جبکہ یہ جو گریگ سائپرٹ ہے گریگ سائپرٹ کو پوری دنیا اور پوری یورپی یونین جو ہے خاص طور پر کیونکہ یہ سمندر میں اس کے اردگرد ملکوں سے گھیرا ہوا ہے تو یہ سب اس کو ریکنائز کرتے ہیں اور یہاں پر جو ہے یہ مشقیں ہو رہی ہیں اس تمام علاقے میں اور یہ سچویشن یہاں پر ٹینس ہے ان دونوں ملکوں کے درمیان انیس سو چوہتر میں بھی اسی قبرس کے مسئلے پر سائپرس کے مسئلے پر جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی تھی تب یہ ڈیویشن جو ہے وہ ہوا تھا اب اس وقت دونوں ملکیں کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن یونان جو ہے وہ مذاکرات سے پہلے کچھ شرائط آئید کر رہا ہے ترکی کہہ رہا ہے پری کنڈیشنز لگائے بغیر آجائیے بیٹھئے مذاکرات کیجئے اور مذاکرات کر کے مسئلے کو حل کرتے ہیں ہو سکتا ہے ہم کسی ایسے نتیجے پر پہنچیں کہ دونوں ملکوں کے شہریوں کے لیے فائدہ ہو دونوں ملکوں کے لیے فائدہ ہو لیکن یونان پری کنڈیشنز جو ہے وہ لگا رہا ہے دونوں نے ایک دوسرے کو یہ وارننگ دیتی ہے کہ وہ لڑنے مرنے کے لیے بھی تیار ہیں اگر بات نہیں مانی گئی دونوں اپنی جگہ ایک جو ہے وہ خود کو درست کہہ رہے ہیں دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں اس صورتحال میں جو سب سے دلچسپ اور سب سے خطرناک بات ہوئی ہے یعنی یورپی یونین کے ممالک یہ اندازہ تھا کہ یہ یونان کا ساتھ دیں گے یہ گریس کا ساتھ دیں گے یہ پہلے بھی دیتے رہے ہیں جب دونوں ملکوں کے درمیان چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئیں تنازیات ہوئے تو یہ جو ممالک ہیں یہ یونان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور جو ترکی ہے اس کے تعلقات یورپ سے اچھے نہیں ہیں دونوں نیٹو کے رکن ممالک ہیں لیکن نیٹو کے ممالک کی اس تنظیم سے جو تعلقات ہیں یہ ترکی کے وہ بھی اچھے نہیں ہیں نیٹو کے جو تعلقات ہیں یونان کے ساتھ وہ بڑے زبردست ہیں تو یہ سیچویشن ویسی بھی بہت اچھی نہیں ہے لیکن ان تمام تر حالات میں جو سب سے خطرناک بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ یو اے ای نے اپنے چار جیٹ تیارے ان مشقوں میں حصہ لینے کے لیے بھیج دیئے ہیں جہاں کھڑے ہوئے ہیں اٹلی فرانس سائپرس گریز وہاں یو اے ای کھڑا ہو گیا ہے یو اے ای اور ترکی کی تعلقات ویسے بھی میں نے آپ سے بار بار ارز کیا آکے اچھے نہیں ہیں یو اے ای نے اپنا وزن ڈالا ہے اس پلڑے میں جس پلڑے میں امریکہ ہے جس پلڑے میں سعودی عرب ہے جس پلڑے میں عرب ممالک کا اتحاد ہے جس پلڑے میں اسرائیل ہے یو ای نے وہاں اپنا وزن ڈالا ہے جبکہ جو ترکی ہے وہ دیگر مسلم ممالک کا ایک اتحاد بھی بنانے کی کوشش کرتا رہا ہے کر رہا ہے ایران اس کے ساتھ ہے اور پھر ترکی جو ہے وہ ایک دوسری جانب کھڑا ہوا ہے تو ان حالات میں ترکی ویسے بھی جو یو اے ای اس کو کہتا ہے کہ وہ اس کی سرزمین پر جو دہشتگرد ہیں ان کی بھی حمایت کرتا ہے جن سے ترکہ فاج لڑ رہی ہیں جو دو ہزار سولہ کی ناکام فوجی بغاوت تھی اس میں بھی یو اے ای نے چیزوں کو فیول کیا تھا بغاوت کرنے والوں کو جو ہے مدد فراہم کی تھی اس لیے ترکی جو ہے وہ یو اے ای سے ناراض ہے ترکی یہ بھی کہتا ہے کہ جو لیبیا کے معاملات ہیں سیریا کے معاملات ہیں ان معاملات میں بھی جو ترکی کی کاوشیں ہیں ان کے بلکل مخالف جا کر یو اے ای جو ہے وہ وہاں پر جو جیسے لیبیا کا معاملہ ہے تو وہاں پر جو انٹرنیشنل ریکنڈائز گورنمنٹ ہے اس کے خلاف یو اے ای جو ہے وہ ہلپ کر رہا ہے تو ان تمام تر حالات میں تعلقات دونوں ملکوں کے پہلے بھی خراب ہیں اور دونوں ملک ایک دوسرے کو بار بار سنگین نتائج کی دھمکیوں کے ساتھ شیٹ اپ کال دے چکے ہیں لیکن اس وقت یو اے ای نے پریکٹیکل اسٹیپ اٹھاتے ہوئے اپنے چار ایف سولہ تیارے جو ہیں وہ بھیج دیئے ہیں اور یو اے ای نے اپنا وزن جو ہے وہ پوری طرح سے ترکی کے مخالف ملکوں کے پلڑے میں ڈال دیا ہے یہ عرب ممالک جو ہیں ان کے تعلقات ترکی سے اس لیے بھی اچھے نہیں ہیں کہ ایک بیٹر ہسٹری ہے ان کے درمیان تعلقات کی لیکن ان تمام تر حالات میں رجب طیب اردوان نے صاف کر دیا ہے کہ اگر کوئی سامنے آئے گا اور بات نہیں سمجھے گا تو وہ تباہی کے راستے پر چلے گا یہ سچویشن ماہرین یہ کہہ رہی ہیں الجزیرہ پہ انسائیڈ سٹوری میں بیٹھ کر ایکسپرٹس یہ بتا رہی ہیں کہ یہ سچویشن جو ہے وہ ملٹری ڈسپیوٹ تک جائے اس بات کے چانسز کم ہیں لیکن یہ جو فوجیں آمنے سامنے آئی ہیں مشکوں کے لیے اس سے سچویشن خراب ہو سکتی ہے اور مذاکرات ہوں گے مذاکرات کی نتیجے میں توقع کرنی چاہیے کہ ترکی جو درست بات کر رہا ہے کہ پری کنڈیشنز کے بغیر مذاکرات کر لیے جائیں وہ مناسب بات ہے ملتے ہیں آپ سے اگلی وی لاغ میں